سانسے آیا ہاں کیا آپ کو ان کی تباہ بربادی لگا کے ختم کر دے ہاں زہر سے بول جگڑو اس کو تیز ساتھ جگڑو اس کو نالا خوب جلا اس کے ہاتھوں میں بھی آنکھ لگاؤ لگا پولی تاخت لگا زور سے اور زور سے کہاں سے آیا تھا شمشان سے خبرستان سے دے جا مجھے کون عورت نے ادمی نے عورت نے بھیجی ادمی نے بھیجا نام نہیں پوچھا میں ابھی خلی شناخت بول عورت ادمی ہے سوال کے وہ میں کو معلوم نہیں کون ہے ابھی نام نہیں پوچھا میں تو جا کرنا ماں نام بولا تیر زبان کٹ دوں گا ہاں جتا پوچھتا سوال کا جواب دے چھوکرے کو کئی ملا کھلائے تھے کیا نام ہے اس کا نام کیا رشید کو کئی ملا کے کھلائے تھے نام نہیں پوچھا میں نے اچھا اس کو کتے مہینے مارنے کا تھا ابھی ہاں ستہنے کا اس کو ستہ ستہ کے مار دینے کا ہاں 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 اچھا جاتو چلاتے وقت چھوکرے کا کیا لگ گئے تھے رشید عبدالرشید کا کیا لیے تھے مٹی چپل پر کے نچے کی کپڑا اپڑا کیا لیے تھے کپڑے تائی کا شیٹ کا پائنٹ کا کھڑتا لیا تھے ہاں کھڑتا لگ گئے تھے کونسے کلر کا تھا وہ ہاں کونسے کلر کا تھا جلدی بولنا تو دو ٹپڑ کر دوں گا کونسے کھڑتا لیا تھے کونسے کھڑتا لیا تھے کونسے کھڑتا لیا تھے چاہ سال ہوگا ہے ہاں چاہ اچھا یہ جادو شمشان کا تھا خبرستان کا تھا ہاں خبرستان کا اچھا اس کے گھر میں سے اور کتے جھنوں کو کرے ماں باپ بھائن بھائیں وہ تو بڑا ہے کتے جھنوں کو کرے بہت بڑا ہے وہ اس کے بجے سٹلے کو لائے آیا quem جا آپ پوری چڑک ہے پوری اللہ ایک آپ پوری اللہ اس کے ب Fozo آپ پوری اللہ اس کے بجے سب وڑا ہے مجھے لو ہماری بھی دیکھ اپتا خط جھکڑا اس کو تیزک ساتھ وہ ہاتھ لو در اس کا جھکڑا اس کو نالا کو تیزک ساتھ میں ایسا کتے لوگوں کو مارا ہے ابھی تک کتوں کو مارا ہے جھکڑ لو اس کے سارے ہاتھوں کی شکتی ختم کرو تیزک ساتھ میں بار چھوڑ میں بولتا ہوں بل دو میرے ختم کرو تیزک ساتھ میں ساتھ دیر مجھے ساتھ میں چھوڑے پوڑ ہے چھوڑتا کہچو ٹھوڑتا کہساَ تیجھو بولتا بولتا چھوڑیں گے کس آتے گو پوری تاخت لگا کے بار پوری لگا زار سے جلدی لگا پوری تاخت باب کا رات چل رہا تیرے کمی نے آنگوں بڑھ کے لوگوں کو کمارتا بسا کتے جنو کمار آبی تک پہلا ستھا کیا یہ کان سے پکڑے تجھے شمشان سے خبرستان سے خبرستان سے پکڑے ہاں کتے پیسے لیا تھا جادو کرنے جلدی اور اس کا شٹ کیا کر رہا ہوں نے خبرستان میں گھڑا کا دوسرے طرف کہیں ہاں کٹ دو دونوں ہاتھا ہاں کٹ دو دونوں میں جھوڑے لگا رہے ہیں ہاں ہاں کیا بول کے ملوس کا سننا میں بول کے توڑ جانا تہلا خو جانا ہاں ہاں وہ جوڑے لگا رہے ہیں اور اس کے بہیوں میں بھی لگا رہے ہیں ہاں دوسری باری ہے اس کو دوسری باری ہے اس کو دوسری باری ہے اس کے کمائی کی برکت کہاں گئی تو وہ جوڑا رہا ہے ہماری سے باری ہے کیا بولیتے کو کیا بول کے اس کو ختم کر بولیتے کیا کیا حکم دیا اللہ ہے اور 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 اچھے مہار کب دو بولیتے ہیں فائنل نہیں مہار میں ہمیں تڑپا تڑپا کی گلا گلا کی سب بہت ختم کرنے کا بلے دشمانی کیا تھی جادو کرنے کی لیلو کاٹ کے دونا ہاتھ بھائی ٹانگ دوں تیرے دونا ہم زندگی سوکر روٹی ڈال کیا تھا چاوالاں غور سوال چاوالاں کئی چاوالاں غوشکی کیا گوشکی چاوالاں اچھاں کون سے کلر کے تھی پیلے سفید پلاو تھا کتا ڈا موراں خلا کے ٹوٹال چاو سال چلو خیر اس کو نالاں اس کے اندر بٹ کے اس کو جھگڑے کرنے لگا رہا تھا اور کیا کرنے لگا رہا تھا پریشانی اور کیا پریشانی کر رہا تھا اس کو برباد کر رہا تھا کیا کر رہا تھا کیا کر رہا تھا زور سے بول یہ کیا کر رہا تھا کیا کر رہا تھا ہوسکو بھل دیان دیتا نہیں اسکو بولنی آلہ کو اتنا تھا کھڑے وہ جو بولتے ہیں وہ ایک ہائے اٹھان روال میں ہیں ہوں ہوں ڈجھے وہ دکھر دکھڑ پہ کابی کابی دھیان دیتے کھڑے میں بہت آگر ہوتے میں گست میں آتا ہوں گو دھیان دیتا نہیں چلو ٹھیک ہے نال ڈچن سے ڈال کی بانگے داو دے ہسکو بارcies ہمارے ہوجودہ سب ختم کریں گے تیزن کے ساتھ میں اس کی دھوہ کو بھی جقر لو جلدی توبہ کریں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے موپے مارکے جلدی توبہ کریں تو دونوں ہاتھ اٹھا جلدی دونوں ہاتھ توبہ کر موپے مارکے توبہ کریں توبہ کریں توبہ کریں توبہ کریں توبہ ہاں ہے تو ہلوں ہاتھ ذکے نظرے ہے gerçekten کیا اس کا خیدہ ہے اس کے سو سروں نے بودھا دیکھ سکتا ہے جسے جوراں خلال نہیں کر رہا کرتا ہوں گا ایسے جلدی موپے ہاتھ آمار کے پاکر بے ادب ہاتھ توڑ دوں گا تیرا جوہر سے بول دو بہت آمار جوہر سے بول بوڑ سے توبہ 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 چلو اس نے ہی جنلا ہے تو یہ خرم کر رکھو سکتا ہے تو مار مار کے ختم کریں گا یہ جو مسئلہ ہے تو یہ ساری داستان آگے تو میں تفصیل میں پوچھوں گا سب ناموں کے ساتھ میں آپ اس لئے ناموں کے ساتھ نے پوچھایا پھر بھی ان شورت اندر بہت سارے بات آگے کیوں جادو کرے تھے کیا داستان تھی تو سب بیان ہوگا پیشنڈ اچھا بچیا تھا سب لوگوں پر سے لگ رہا کہ چھوکرات دارو پی رہا کہے گی چھوکرات نشے کر رہا چھوکرات لڑایاں کر رہا خصے کا تیزے کہے گی مگر یہ سب باتیں اندر بڑی ہے ہی بھلا کر رہی تھی جو شہے تھی تو یہ شہے لاکر لالے چھوڑے اندر اس کے اندر وہ سب بیان کر رہا ہے میں نے داستان میں تو میری زبانی کچھ الفاظ بولا نہیں اس کے زبانی پکڑ جی پوچھا اور بھی بہت کچھ راز خلاصے کرنے کے باقی ہے وہ انشاءاللہ آگے وقت آنے پہ کروں گا مگر ایک بات میری بار بار میں تم لوگوں کو یہی تو بولتا ہوں کہ تم اگر عبادت کے راہ کو مضبوطی سے تھامنی میں تو لوگوں ہوں گا کیا تم کو پتا ہے تو مقبار پہ جب کوئی جادو کرنے کو چلا رہا جادو تو ایک مثال بتاتا میں جو عبادت کرتا تو یہ ہتھیلی کے اندرہ پون رئی کا دانہ رکھ کے قصد دیکھتے تو ویسا عبادت کرنے علی کو اللہ دیکھتا کہ میرا بندہ میرے خریب رجوع ہے اور مجھ سے میرا بندہ عبادت کر کے مانگتا ہے اور میرا بندہ عبادت کرتا چوبیسو گھنٹے تمہارا رب رب العالمین رب عقابہ تمہا کو دیکھتے ہیں ساتھ اور زمین و آسمان کا رب ہیں جا اللہ رو بے جان پر حکومت کرنے اللہ رب اللہ تبارت و تعالی تمہارا پر چوبیسو گھنٹے سوچ کے نظر رکھی جیسا ہتھیلی میں تم رئی کا دانہ رکھ کے دیکھتے ہیں وہ ایسا تمہا کو دیکھتا اللہ اور جب تم نیک سالحین اور عبادت گزار بنجیں گے اور جب اللہ تمہارا نگےبان ہے تو پھر کوئن بھی تمہارا بالباقہ نہیں کر سکتا ساتھ اور زمین و ساتھ اور آسمان میں کوئی بھی تمہارا بالباقہ نہیں کر سکتا خدا کے مرضی کے اقلاف کوئی جانے سکتا تو تم اللہ کے سکور دلدو کرو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تو کرو اور جا کر مانگو تو صحیح اللہ سے پھر اللہ عطا کریں گا جب تک بچہ روتا نہیں تو ماں دودھ پلاتی نہیں جب تک تم انصاف مانگنے کو کسی کے درد پہ جیں گے جب تک تم کو انصاف ملتا نہیں صحیح بات ہے نا تو ویسا ہی تم عبادت کرو عبادت کی راہ کو مضبوطی سے تھانو تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے میں ایک شفاہ دا ہو جانا عبادت کا جیسا دارو پینے والا کرتا دارو پینے ہو جاتا جیسا نشا کرنے والا نشا کرتا جو واکرنے والا جو واکرتا جو بھی جس کو لت رہتی انہوں نے لت میں مقتلع رہتا تو ویسا تم بھی نشے کی لط میں مقتلع ہو جاؤ مگر عبادت کا نشا عبادت کا نشا اللہ کا نشا اللہ کا جام نظر سے پلا دیا وزیتت گانے کے الفاظت جیاد ہے تمہارے شیر شائر ہے وزیتت جیاد ہے اس کا مطلب تو سنی زندگی میں لاکر دیکھو عمل میں تو لاؤ اللہ کا نشا نظر سے پلا دیا تو عبادت میں اتنے غرب ہو جاؤ اتنے ڈوب جاؤ کہ تمہارے کو عبادت کے بکر سکون اور چین نہیں ملے ایسے عالم ہو جانا دنیا جب تم تیری عبادت کے لئے اٹھیں گے کیونکہ تمہارا دل اللہ کا پیدا ہونا چاہلونا اور جب تمہارا دل پاک ہو جائیں گا تو پھر تم کسی پر جارو چلانے کی نیزی کسی کا برا نیزی تو تم نیک ساتھا ہین میں شمار ہو گئے اور تم نے ایک سالہین میں شمار ہونے کے بعد پھر تمہارا پر کوئی بھی جادو کا وار کیسا چلیں گا کوئی بھی بھلا تم کو کیسا پرشان کر سکیں گی اللہ تمہاری حفاظت کی جب تھان لیا تو فرشتہ بھی فوج لگا دیتا تمہاری حفاظت میں اور فرشتہ بھی فوج جس سے کوئی لڑا سکتا اس لئے میں بار بار یہی کہتا سب لوگوں سے کہ اللہ کہیں مسلم نے سکتا سکتا کمل کرنے کی توفیر دے عبادت کے اسی بزارے سے زیادہ تھامو ہاں ہوتا جادو قرآن میں اللہ نے فرما دیا میں جادو کو مانتا نہیں میں شیطان کو مانتا نہیں میں عبلیس کو مانتا نہیں میں جنات کو مانتا نہیں کیونکہ میں نے اپنے آپوں سے دیکھا نہیں تو یہ جاہلی ہوئی جاہلی حدیث اور قرآن پڑھو تو تم سب معلوم ہو جائے گا دنیا جان کر بھی پڑھ کر بھی تم انجانے بن رہے تو پھر تم جاہل ہے جاہل میں مانتا نہیں بولے تو پھر جاہل کیونکہ تم نہیں مانیں گے نا بیٹا تو کس کا کچھ نہیں جنگا وہ تمہارا عیسہ علم کر دیں گے تمہاری دنیا آخرت سب برباد کر دیتے بلائیں بابائیں جادو کونے میں بار بار یہی دعا کرتا اللہ سے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں تمام امت محمد یا عاشق رسول کے اللہ حفاظت فرمائے ان کے دھروں کو ان کے عورتوں کو بڑچوں کو ان کے ماں بھین لڑھوں کو سب کو یہ باباوں سے جادو کونوں سے شیطانوں سے شیطانوں کے شروف سے اللہ محفوظ رکھے سب کو محفوظ رکھی کہاں جائیں گے تمہارے بلائے گز گئے شیطان گز گئے تو تم کنا جا کے ہٹیں گے دوہ خانے میں دوہ خانے میں تو بھی باہری رائٹ ہوتی کہاں جائیں گے پولیس ٹیشن میں وہاں تو تمہارا कیس سال ہوتا کہاں جائیں گے کوٹ میں کوٹ تو تو میں کوئی انصاف دیں گا انسان کو پر انسان کا یہ دنیا کا کہاں سے انصاف دیں گا کہاں جا کے درست ہوں گے عبادت گاہوں جانا پڑا ہوگی وہ عبادت گاہ جہاں اللہ کی عبادت ہے خالی صرف کی اور وہ بھی زبان ہونا عبادت کرنے آلی اور میں نے ایسے بھی لوگوں کے شیطان جمنات نکالا کچھ مفتی اور خاری بڑے بڑے علماء دین کے بھی رائٹ کرا میں نے کیا انہوں قرآن نہیں پڑھتے کیا انہوں سورے نہیں پڑھتے تھے کیا انہوں تلاواتیں نہیں کرتے تھے کیا انہوں روزہ نہیں رکھتے تھے ہج نہیں کر رہے ہیں ایسے ایسے بھی نکالا ایک تو ایسے میرے پاس 35 عمرے کرا میں نے 35 عمرے میں کبھی میرے آنگ پر شیطان حضر نہیں وہاں تمہارے سامنے بڑھتے تھے ایک سکڑ میں آگا اور آکے بولا کہ انہوں جو ڈیفینس میں کام کر رہے تھے وہ ڈیفینس انس کی پوئی تھیل کر دیا تھا میں نے تو سارے باتیں بتایا ہوں نے سامنے بڑھتے پر اللہ یوں نے پوچھایا تھا میں نے کبھی حضر میں 35 عمرے کرا میں نے تو کبھی حج کے دوران میں حضر نے وہاں بڑے بڑے عرماوں ساتھ نمازیں پڑھا کبھی نہیں تو ویسا نہیں ہے نا اللہ نے سب کو چونے والا رہتا اللہ سب کو لگ لگ چونتا اور اس ساب سے کام لیتا تو تمہارے پاس کہا ہے وہ حضر کرنے گا تمہارے اس سے تھوڑی اس کو جلنوں کی بلا حضر ہوں گے وہ سب اللہ کا نظام اللہ نے چونے والے بندے رہتے اور شیطان جنات ایسا ڈھریں گا یہ سب لوگوں سے ان کے ہاتھ میں دیئے چوالا نینا اللہ نے نظام اللہ کا نظام چلتا دنیا میں غلیہ خطوبہ عبدالہ اللہ نے رکھا ان کے تیرو دنیا چلاتا تمہاں کو تھوڑی پتا تمہاں کو بتا دیئے کہ تم اپنے شریعت جو ہے تو تمہارے اوپر لا دل دیا جیے کہ تم خانون خواہدہ ہے وہ تم اس کو فالو کر کے چلنا اور تم کو تھوڑی پتا تاریخت کیا ہے شریعت کیا ہے مہارفت کیا ہے اسے الگ الگ ان میں الگ الگ ان کو ان کے داہروں میں مو خبر کر کے لکھا اللہ نے شریعت بھی تو تین خسم کی ہے نا تمہاں کو ایک قسم کی شریعت پڑھائے والی ہے میرے سامنے آکے بڑھ کے کبھی پوچھو کہ شریعت کیا رہتی تین خسم کی کیسی بھی تمہاں بتاتا ہوں نہیں حدیث اور قرآن سے پیش کر کے بتاتا ہوں تمہاں کیونکہ علم کے وہ باتیں ہیں کہ بڑے بڑے میں بہت بولنا تو نہیں چاہوں گا بڑے بڑے علماء دین کو بھی نہیں پتا شریعت یہ کیسے خسم کی بات ہونا ہے شریعت یہ کیسے سمجھتے ہونا وہ شریعت سب کو فالو کرنا ہے سمجھتے ہونا مگر شریعت الگ ہے عام جنتہ پر الگ ہے اللہ نے کسا کسا تین جگہے الگ الگ شریعت رکھا ہے وہ میں بات ہوں گاں تمہاں تمہاں کو تم کو تھوڑی پتا تمہارے تھوڑی راست خلال اللہ نے تمہاں صرف خطاب کے اندر کتابوں میں اور خطابوں میں بتا دیا اللہ ہے کہ اس طریقے سے تمہاں کو شریعت فالو کرنا ہے اور تم مکتت فالو کرتے ہیں وہ کیسا آہ زہادے تو بولوں گا نہیں مگر کالاک شر بھائنس برابر ہو سکتا تم مکتتا تھوڑی علم جان سکتے تم مکتتا تھوڑی علم کو باہر کر سکتے کوئی چھوئے کر سکتا امپوسیبل آسان ہے جہاں اللہ علم کے راز کھلتا ہوں باتا چلتے باقی سب پہ نہیں تم کو دخلیئے کی بتا اللہ بڑے میں چالنج کرتا ہوں میں سامنے پڑھو حدیث اور خوران سے بتا تو تمہاں کو تین الگ الگ پیسے رکھے لے اور تینوں کو الگ الگ دائروں میں کیسا دیا لائے تم ایک اس سب پہ لے کے نہیں تھوڑ سکتے اس لئے تمہارا کو جو دیا گی شریعت اس کو فالو کرو اس پہ عمل کرو اور شریعت کو لاند کر اگر جا کر توڑ کر شریعت کے قانون کا توڑ کے دنیا میں تم جنگے تو یقیناً تم باباوں میں بلاوں میں سب میں گیر جائیں گے تمہاں کو جیسی بتائے والی بازد کو اسی طریقے سے کرو شریعت سے کرو کتنا رنگیز دور چل رہا اللہ تمہارے دین کی حفاظت کرے تمہارے بچوں کی تمہارے مسئلوں کی تمہارے سب کی کہ اتنے بدماش دور سے گزار رہے ہیں لوگ کے کیا جگہ جگہ فتنے نکل رہے ہیں جگہ جگہ نئے فتنے کوئی بلدہ رہا کہ میں مہندی ہوں کوئی بلدہ رہا کہ ماز اللہ میں عیسیٰ ہوں آئیے ہوں ارے شرم کرو کرم کی جلو ماری گے تو بھوتنا پڑی گا خبر میں جا کے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے جو بڑی بڑے جو بزرگان دین اور پیغمبروں کے ان کی شانی چیئے ہے کہ ان کو اللہ کبھی کوئی بابا میں کوئی بیماری میں نے گھیر دا اور یہ جکتے بھی جھوٹے دعوے کر رہے ہیں لوگ ہیں ان سب کو آزابوں میں گھیر کے بتا کے مارے اللہ نے دیکھو جھوٹے دعوے کرنے آلے چھوٹے بدماشاں کوئی نے نبوت کا نماز اللہ جھوٹا دعوے کرا تو یقیناً سڑ سڑ کے مارا کہاں جا کے مارا تم سب رکارہ پڑو تو تم کو پتا چاہیے نہیں گا میں تم کو ان شاٹ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بتا رہوں وہ پوائنٹ سب تم اسٹری کر کے نکال کے دیکھو اور ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ سے دعا کرو چوبیسو گھنٹے کہ اللہ سسدے کرنے کی توفیق دے کتنا رنگیز دور چل رہا جگہ جگہ دکچال کے ساتھیاں تمہاں کو بہکانے کیاستے بیٹھے آلے دین کی ایمان کی حفاظت کرو اللہ سے دعا کر کے کوئی تمہارے دین کی کوئی تمہارے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی تم اللہ سے دعا کرو گڑ گڑا سامنے سندے میں سر ہٹ کے کہ ہم کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بنا دے صحیح طریقے سے خوران پڑھنے والا بنا دے صحیح طریقے سے حدیث پر چلنے والا بنا دے صحیح طریقے سے شریعت کو فالو کرنے اللہ بنا دے تو پھر تم ایسا ہے کہ تمہاری دنیا آخرت سب بن گئی ورنہ پھر گئے بٹے جہنم کا اندن کو بننا چاہے تم کو بھی اگر بھٹک جائیں گے تو اور تمہارے جو آخا ہے بدماش وہ چھیتان کے ساتھیاں جو فٹنے دار رہے دین کے اندر تو وہ تو کم بختا تو جائیں گے جائیں گے جہنم میں اس لیے تو کوئی شک نے ان کے بشانی پہ موہر مار دیا جائیں گے جہنم کا اندن ہے اور جہنم کے حقدار ہے اور عاشق رسول لوگ وہ رہتے کہ اگر ان کو جہنم میں جائزے تو جہنم تھنڈی ہو جاتی ہے جہنم کی آنکھ جبکہ جہنم کے آنکھ کا ذکر یہ آتا بیان میں کہ جہنم خصص الانبیاء میں اللہ جہنم کی آنکھ کو کئی ہزاروں سال تک دہک آیا گا تو لال ہوئی پھر کئی ہزاروں سال تک دہک آیا گا تو سفید ہوئی پھر کئی ہزاروں سال تک دہک آیا گا تو کالی اندھیری رات کی طرف آ گیا ہے اور وہ اتنی خطرناک آنکھ ہے حدیث میں بتا ہوا ہے آپ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ سوئی کے ناکے کے اتنی سوئی کا ناکہ جو رہتا ہے اتنی سی انگھار دنیا کے بیچوں بھی چلا کے جہنم بھی ٹانگ دیں گے تو اس کے تپیش سے پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائیں گے اب تم بتاؤ جب اس کے تپیش سے پوری دنیا جل کے راکھ ہوں گی تو جہنم کا علم کیا ہوں گا ہم تم بت سکیں گے کیا کئی اس سے کون آکے تم آکے بچیں گا پھر وہاں پہ سمجھو اگر اپنا دین بیچ کر دنیا خرید لیں گے تو آخرت پھر جیسا ابھی تم زندہ ہے جیسا تمہارا چمڑا یہ تمہاری اسکین ہٹی گوشت جیسا تم چررے پلرے اسی انداز میں تمہارا کو اٹھایا جائیں گا ہچر کے میدان کے وقت اور اسی انداز میں جیسا ابھی تم بٹھے لیں نا اسے اٹھا کے تو ہڑاتے ہوگی جائیں گے تمہارا ہچر کے میدان تک تمہارے جسم پر فیصلے ہونے آلے اللہ نے قرآن میں فرمایا والا ہے کہ ریڑ کے ہٹی سے ڈبل سے بھون ہوں گا انسان مٹھے میں مل جا رہے گا بعد میں ڈبل سے زندہ ہوں گے زندہ ہوں گے ہساں تھیر کے پاس لیں گے پھر کیسا ہوں گا جانے میں جانے کے بعد میں پہداش کر سکے گے سب عالم تو اس واسطے ہے اللہ کی پناہ میں رہو اللہ کی پناہ میں رہو اللہ کی شیطان اور مرگوط کی پناہ میں جائیں گے تو کچھ نہیں جائیں گا بار بار میج ملتا ہوں اسے بعد میں بار بار تم لوگ کو کوئی سمجھاتا کہ آپ صلو اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ چلو تم لاکھ عبادت کر لیے لاکھ سجدے کر لیے اور سیدوں کا بزرگان دین کا اگر اہترام اور عدب نہیں کریں گے تو پھر وہ سجدے تمہارے مو بھک کے مار دیں گے ختم ہوگی بات پھر وہ کوئی سجدے کا مطلب نہیں کوئی عبادت کا مطلب نہیں کوئی مقتی نہیں کوئی خاری نہیں کوئی بخاری نہیں سیدوں کے اگر تم آگے جانے کی کوشش کریں گے اور ان کے ردبات کو ان کے مرتبات کو تم اپنے آپ کو ان سے اعلیٰ بتانے کی کوشش کریں گے اور تمہارا غلیز کون ہے تمہاری نسل پھر غلیز ہو گئی غلیز ہے تم کیوں کیوں کیونکہ وہ تو غرانہ نور کا اور بچہ بچہ نور کا غرانہ کا بتا دیا اللہ نا بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے کہ میں جا رہا ہوں تو میرے اہلِ بہت چھوڑتے جا رہا ہوں میرے اولادیں چھوڑتے جا رہا ہوں امام حسن حسین کی نسل ان کی عدب اور احترام کرو میرے بعد کوئی سید ہے تو امی حضور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور ان کے بعد کوئی سید ہے تو ان کے دو بچے حسن اور حسین سید ہے اور حسن اور حسین کی نسل سے پر دنیا میں سید چلیں گے باقی جو حاشمی ہے باقی جو وہ اہلِ بہت ہے وہ سب اہلِ بہت میں گئے وہ وہ سید نہیں ہوتے وہ یہ بٹھاؤ ذہن میں اور کتاب کوapatن کے پڑھو تمہارے سارے مسلح کے کتابیں پڑھو سب میں ایک اچ راہ ہے کہ سید وہ نہیں ہوتے سید یہ ہے امام حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبض اور اللہ اmount نے محمد صلی اللہ سلام کا جنت میں لخب دیا سید کا اور محمد صلی اللہ والسلام نے زمین پر آکے کوئے زمین پر امی حضور فاطمہ dzi اللہ ذאת کی ہے اور ان کے بعد کوئی سید تو اے امام حسن اور امام حسن سید اور ان کے بچے سید باقی دنیا ہے حضرت علی نے زمان خود سیدنے ہوتے تو حاشم گھرانے کے لوگ کانسے سید ہوں گے حضرت علی بھی تو گھرانے کے تھے نا حاشمی تو حاشمی گھرانا بولے تو حفظ اللہ علیہ وسلم کے چچا جان وہ لوگوں کا گھرانا اور حضرت علی نے جو دوسرے نکے کیے ابو حنیفہ قبیلے سے تو بھی آپ کے وہ بچے سیدنے ہوتے وہ اہلِ بیت میں آتے سید صرف امام حسن حسین کی نسل ہے کیونکہ وہنا بات ہے وہ پال گیا اے بھئی سمجھو اس باتوں کو ذری ذری باتیں جاہلی کر کے تمہاں کو جہنم کے راہ پر لے کیسے لے جاتی ہے کہ یہ احسانہ ہو جائے تمہارے لفظوں سے تمہارے زبانوں سے ایسے الفاظ نکل جائے کہ جو تمہاں کو جہنم کا حدار بنا دے جہنم کا اندل بنا دے اور جہنم اور آخرت اللہ اور اس کا رسول یہ سب تو پتھر کی لکیر باتیں ہیں اور ہونے ہی والا ہے شر کا میدان تو مرنے ہی والا ہے سب کو جانا ہی ہے جنت اور گوزک بھی تو جانا ہی ہے فیصلہ تو نہیں ہے اس لیے میں بار بار تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ انہوں جتنی عبادت کرتے سید وہ خون ہے وہ بلیڈ لائن ہے اتی عبادت آم اطمی دھوڑی کر سکتا ہاں تو ذات جاتی ذات پہ دراتی جاتی دھانس پہ وہ ایسی بات ہے آم اطمی کو اگر عبادت کرنے پڑا تو ڈنکیاں مارکن ڈھوڑکے سو جاتا اور وہ دیکھو ان کی نسل آج بھی انیاں میں اسی برقرار ہے کہ اٹھر اٹھر گھنٹے چوبیس گھنٹے بھی تم بیٹھا کے عبادت کرو جیسی کو اسی عبادت کرتے ہیں تمہارے چلوں نہ اکڑتے ہیں نہ دھو ہوتے ہیں نہ پہنا ڈھیلے ہوتے ہیں نہ وضو کرنے بھاگتے دس بار نہ پچاس بار کچھ ہی ہے جیسا عبادت موٹنگ کو اسی عبادت کرنے ہیں وہ نسل ہے وہ بلیڈ لائن ہے بلیڈ لائن کو خون قادب کرنا ہے وہ عبادت ہوئے ہیں پڑھو ذرا تقصیروں میں تو پتہ چلیں گا اللہ کہیں سونے سے زیادہ سب تعمل کرنے کا حفظ ہے بار بار میں اس واسطے یہی تو یہ سب باتیں تم بتاتا وال سے باری تم اس پر اگر عمل نہیں کریں گے تو تم باباوں میں گیر جائیں گے باباوں میں گیر جائیں گے تم پریشان ہوں گے کس کا کیا جائیں گا ہاں جس کو زخم ہوتا درد بھی اس کو ہوتا واقعی دوسرا لوگ تا حساس کر سکتے تمہارے زخم کا درد تو باٹھ کے نہیں لے سکتے ہیں اس لیے اللہ کہیں سونے سے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ بات ذہن نشین کر لو کہ جادو تمہارا رب اللہ جس نے خالق و مالک سارے دنیا کی رتنا رچا کائنات کی ہر چیز کی بال سے باری تو وہ مالک فرماتا ہے کہ جادو کو نہ خراب ہو اس کے نزدیک مجھا اور اسی کو مجھا تو تم یہ بات سمجھ جانا کہ جادو کو نہ کتا خراب ہوں گا تم عبادت کے رہوں کو مضبوط اسٹھامو بزرگان دین کے رسیوں کو مضبوط اسٹھامو تم محبوط رہیں گے ورنہ جو نہ مانگے سیکھ پھر وہ دردر مانگے دی چلو کہاں سے آئے تھے کہاں رکھے زمزم قادم چلو خیر اب انشاءاللہ